موسیقی میں آئیس کروں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی چیز قانون اور آئین کے معورات نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ مطلب لوگوں کو یقین ہونا چاہیے اس بات کا بلکل یقین ہونا چاہیے جو قانون اور آئین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اگر ایسا کوئی موڈ آیا تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں ہماری کوشش ہوگی ایسا نہ ہو حجر بیسے سیاست میں اگر آپ کو ووٹ دینے کیلئے کہا جائے مطلب آپ نگران وزیر اعلیٰ ہو گئے آپ نے الیکشن کرا دیا آپ کھڑے ہو گئے پولے کی اسٹیشن فیل سیاست میں آپ کو ووٹ دینے کیلئے کہا جائے دیکھیں نا وہ اگر میں اس پہ کمنٹ کروں تو میری خیال جانبداری ختم ہو جا کہ یہی پہ آپ تو مجھے پہلے ہی دنی فیل کرنے کے چکر میں ہیں پاکستان میں اب نگران حکومتوں کے بننے کا دور شروع ہو گیا ہے اس وقت جو سندھ کے نگران وزیر اعلیٰ ہے یعنی حلو اٹھانے کے بعد ہو بھی جائیں گے آپ سمجھ یہ ہوں گے جسیز ریٹائر مقبول باکر ہمارے ساتھ ہیں سر کوئی بھی زندگی میں جب کام شروع ہوتا ہے تو سیاستان وائدے کرتا ہے کہ جی مجھے ووٹ دیں تو میں آپ کو یہ کر دوں گا آپ کو اللہ صحیح نے ویسے بھی عزت دیئے جودی شریف میں آپ کا بڑا مقام ہے اور ویسے بھی آپ کا نام ہے اب یہ جو عوضہ آپ کو ملا ہے تو آپ اپنے چاہنے والے یا ان لوگوں سے پہلا وعدہ کیا کریں دیکھیں پہلا وعدہ تو یہی ہے جو کہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم مکمل معاونت کریں گے الیکشن کمیشن کی صاف شفاف الیکشن کے انعقاد کے لیے جو کہ آئین و قانون کے این مطابق ہوں اور حد تلوسہ کوشش ہوگی کہ کسی کو بھی کوئی شکایت کا موقع نہیں ملے اور کوئی اوکیزن نہ ہو سکے کہ وہ الیکشن کی اوپر انگیوں اٹھائے ہماری وجہ سے سندھ میں ایک کیونکہ آپ کا اس گھرانے سے تعلق ہے جہاں بہت سارے لوگ عقیدت سے بھی پیش آتے ہیں تو سندھ میں سندھی اور اردو بولنے والے دونوں کے دربیان آپ برج کا کرداردہ کریں گے کیونکہ یہ بازی میں ایک ایشو رہا تو ہے براہ انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی کہ بدگمانیاں کم سے کم ہوں اور اعتماد کی فضاء بحال جتہ تک ہو سکتی ہے دیکھیں اس میں کچھ وقت لگے گا فوری طور پر میں اب تم میجیشن نہیں ہوں کوشش پوری ہونی چاہیے اور انشاءاللہ اس خلیل عرصے میں جو بہتری آ سکی اور جو کانفیڈنس بیلڈنگ ہو سکی وہ یقیناً کریں گے یہ بھی میری ترجیحات میں سے ایک ہوگی انشاءاللہ یہ تاثر ہے کہ کراچی تباہ ہو گیا چلنے جیسا نہیں ہے رہنے جیسا نہیں ہے آپ کیونکہ یہاں ہی بنے بلے ہوئے اور ابھی اللہ صحیح نے آپ کو ایک موقع بھی دیا ہے تو یہ اس تاثر درست ہے یا میں ارز کروں دیکھیں کراچی میں یقیناً انفریسٹرچر کی برا حال ہے اور سہولیتوں کا فقدان ہے لیکن آپ دیکھیں کہ ایک چیز کو کوئی بھی مدے نظر نہیں رکھتا پاکستان میں ہمارے ملک میں حالات ایسے ہیں کہ روزی کے آمدنی کے سرائے اور موقع بہت کم ہیں تو اس لیے جو ہمارے فیننشلی پسماندہ علاقے ہیں وہاں سے لوگ کراچی میں آتے ہیں میرے اندازے کے موقع پر جس میں ممکن ہے غلطی بھی میں کر رہا ہوں اس وقت کروڑ سوا کروڑ ایسا ہے شخص جو تقریباً کہہ سکتے ہیں ٹرانسٹ میں ہوتا ہے وہ یہاں اپنی روزی روٹی کیلئے کم آتا ہے وہ کسی گنتی میں نہیں آتا اس کے لیے سوک ہمینٹیز موجود نہیں ہے وہ خود مفلوق الحال ہے غریب ہے وہ فیننشلی بھی کوئی خاص کانٹریبیوٹ نہیں کر سکتا اسی طریقے سے اس بچارے کو ہمینٹیز بھی چاہیئے وہ کسی بھی طرح حاصل کرتا ہے یہ اس کا کوئی تدارک ہونا چاہیے لوگوں کو اس لائق بنانا چاہیے کہ وہ اپنی اپنی جگہوں پر اپنا روزگار عزت سے اور اتمنان بخش روزگار کما سکے اور اگر اس شہر میں بھی آ رہے ہیں بلکل ان کا ملک ہے ان کو اجازت ہے وہ کوشش کریں لیکن ان کے لیے ان کو اکاؤنٹ فور کریں نا ان کے لیے پروویزنز رکھیں تو اس کو جب کراچی کی بدحالی کا ذکر ہوتا ہے اور ذمہ داروں کو لانتان ہوتی ہے یقین ہوتا ہی ہیں ہوئی ہیں اور ہوتی ہیں لیکن اس فیکٹر کو کبھی نہیں دیکھا گیا اس کو بھی مدد نظر رکھنا چاہیے آئین کے مطابق نوے دن میں الیکشن ہونا چاہیے اور آپ قانون دانے آئین کے ماہر ہیں اور اس وقت آپ سمجھ رہے ہیں کہ اب دن بڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے مطابق میں آرز کروں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کوئی چیز قانون اور آئین کے معورہ نہیں کروں گا انشاءاللہ یہ مطلب لوگوں کو یقین ہونا چاہیے اس بات بلکل یقین ہونا چاہیے جو قانون اور آئین کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے اگر ایسا کوئی مور آیا تو تو پھر انشاءاللہ دیکھتے ہیں اس کو ہماری کوشش ہوگی ایسا نہ ہو اپنی سیاست میں اگر آپ کو ووٹ دینے کیلئے کہا جائے مطلب آپ لگرال وزیر اعلہ ہو گئے آپ نے الیکشن کرا دیا آپ کھڑے ہو گئے پولے کی اسٹیشن فیل سیاست میں آپ کو ووٹ دینے کیلئے کہا جائے اگر میں اس پہ کمنٹ کروں تو میری خیال جانبداری ختم ہو جا کہ یہی پہ آپ تو مجھے پہلے ہی دن ہی فیل کرنے کے چکر میں آپ طور پر آپ جب باہر لکھلے گے تو بڑی کابینہ رکھیں گے بڑا پروٹوکول لیکن ویسے کوشش تو یہی ہے اب دیکھیں حالات کا تقاضی کیا ہوتا ہے لیکن کابینہ کھوٹی یہ ہونے چاہیے پروٹوکول بھی خاص طور پر ہمارے حالات میں ہمیں ان چیزوں پر زیادہ اہمیت نہیں دینے چاہیے پروٹوکول وغیرہ پہ ہاں اگر مجبوری ہے کوئی سیکیورٹی کا ایشو ہے وہاں تک وہ بھی ایک لیمیٹڈ ہوتا ہے تو انشاءاللہ کوشش یہ ہی ہوگی دیکھتے ہیں سی ایم ہاؤس میں عوام آپ تک کیسے پہنچے ابھی دیکھتے ہیں کیسے سسٹم اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں لیکن جس کو ہم کوشش کریں گے کہ لوگ جن کو واقعی پہنچنا چاہیے اور جن کی دادرسی ہونی چاہیے اور ہم کر سکتے ہیں ہمارے لیبل پہ تو وہ بالکل پہنچیں اس کا دیکھتے ہیں ہم کینیزم تیار کرتے ہیں مشورہ کر کے مجھے تجربہ بھی نہیں مجھے علم بھی نہیں مجھے میں سسٹم سے واقف بھی نہیں ہوں بائرل کوشش ہوگی جتنا ہو سکے شکریہ آپ کا شکریہ بہرمانی جسے صاحب نے بات چیت کی انہوں نے کہا کہ جہاں تک انصاف فرام کرنا ہوگا وہاں تک عوام کو فرام کریں گے اور دوسری بات یہ کہ جہاں پر وہ سمجھتے ہیں کہ اگر نانصافی ہوئی تو وہ بھی برداشت نہیں کرے گی